اسلام علیکم جی حسن اشرف بھٹی ویلیج نرسی فارم جنالا خورد آج کی جو ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں اس کا مقصد آپ کو پولونیا کی جو گروہ تھا وہ دکھانا ہے جی یہ پولونیا کا پودا میں نے تیس مارس کو لگایا تھا جو اس تیس تیس جولائی کو چار مینے کا ہو جائے گا جی یہ میں نے تقریباً آٹھ پودے ایک ہی دن میں لگایا تھے جن میں ان سے پانچ پولونیا تھا اور تین تین پودے ساگوان کے تھے ٹھیک ہے میں ان ساروں کا آپ کو رضل دکھاتا ہوں یہ پودا اس ٹیم کم از کم میرے خیال سے چھے فٹ کا ہے اور اس کا میں آپ کو لپیٹ جاک کر آتا ہوں ٹھیک ہے یہ پودا بھی اس کے ساتھ ہی لگایا تھا یہ چار ساڑھے چار فٹ کا یہ بھی چار ساڑھے چار فٹ کا اچھا ان پودوں کو پانی نیچے سے ڈریکٹ ملتا تھا ٹھیک ہے جی اب ہم چلتے ہیں دوسرے پودوں کی طرف یہ پودے میں نے کھالے کے بننے پر لگایا تھے یہ ماشاء اللہ اس ٹیم یہ جو بھولتا ہے دقریباً چھے سے ساتھ ساڑھے ساتھ فٹ کے درمیان ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ساگوان کے اس کے ساتھ لگایا تھا اور یہ ابھی میرے گا تین ساڑھے چھے فٹ کا ہو اس کا میں آپ کو لپیٹ چیک کر رہا تھا یہ دیکھیں ایک ساگوان یہ یہ بھی چار ساڑھے چار فٹ کا ہے اچھا جو ایک ساڑھے چار فٹ کا ایک پلونیا کا پانچوں پودا ہے جس نے سب سے اچھی گروہت کی ہے اس کی طرف جاتے ہیں جی یہ بھی ساگوان یہ درمیان میں جو پودے لگے ہوئے یہ سارے اٹالین پپولر کینج یہ تقریباً ہے میرا خیال ہے دو دھائی سال کا پودا یہ والا اور یہ چار ماہ کا پودا ہے پلونیا کا یہ درمیان والا اور یہ دیکھ لیں دو دھائی سال کا پودا ہے اچھا جی یہ پودا پلونیا کا ماشاءاللہ کم سے کم بھی بارہ فٹ پلاس ہے اس کی میں آپ کو لپیٹ اس کا چیک کر رہتا ہوں کم کو یہ ماشاءاللہ دیکھیں سب سے بہترین اس پودے کا رضا لٹا جیسے اور ان سارے پودوں میں اسے دو جو پودے ہیں پلونیا کے انہوں نے سب سے اچھی گروہت کی ہے کیونکہ ان کو پانی ڈریکٹ نہیں مل رہا تھا ان کو کھالے سے پانی مل رہا ہاتھا ہفتے بات